اپنی کرسی کی پیٹھی بانگ لیجی موسم بگڑنے والا ہے اور کچھ دنوں سے ہم لوگ یہاں پر نہیں آئے ہیں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو پائے ہیں آپ لوگوں سے مل نہیں پائے ہیں لیکن اب دنیا جو ہے نارمل ہو گئی ہے ہم سب خوش ہیں میں سب سے زیادہ خوش ہوں اور یہ بات بتانے میں مجھے بلکل بھی آپتی نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے میں اور آپ لوگ اور جتنے بھی پاؤزیٹیو لوگ ہیں سب کے سب زندہ ہیں تو کسریہ رنگ کے کپڑے لے آتی سوگات میں یہ ہرے رنگ کا وش لانے کی کیا ضرورت تھی یہ سچ ہے کہ ہر دھرنے ایک رنگ کو چن لیا ہے پر رنگ کا تو کوئی دھرنے ہوتا ہاں کبھی کبھی انسان کا من کالا ضرور ہو جاتا ہے جو اسے رنگ میں بھی دھرم دکھائی دیتا ہے راہو دے ہو چیماں جی کس کے مو لگ رہے ہو یہ درگا اور درگا کے بھی اس کا فرق ہی بھول گئی ہے اور آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اسی درگا کی مورتی کو سجاتے وقت ہرے رنگ کا چوڑا ہرے رنگ کا شالو اور ہرے رنگ کی چولی پیناتے ہیں درگا میں بڑے بڑے پیر فقیروں کی مزار پر کیسرے رنگ کی چادر چڑھاتے ہیں تب تو رنگ کا خیال نہیں آتا ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آپ نے سنا ہوگا یا پھر آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا شارو خان اور دیپی کا پادوکوڑ کی فلم پتھان کا یہ گانا جس نے میڈیا میں افرا تفریح مچا دی اس گانے کے آنے کے بعد سب سے پہلے مدھیا پردیش کے ہوم مینسٹر نورطم مشرا نے دیپی کا پادوکوڑ کے بھگوا کلر کے کپڑوں پر اوبجیکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ دیپی کا پادوکوڑ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے میمبر ہے اور انہوں نے جینیو کی پورٹس کو سپورٹ کیا ہے اس لیے وہ اس گانے میں بھگوا کلر کا اڈریس پہن کر بھگوا کو بدنام کرنا چاہتی ہے بس اس کے بعد پھر کیا تھا پھر بوائکوٹ بائکٹ یہ کٹ وہ کٹ سب شروع ہو گیا پتھان فلم کو لے کر آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم پتھان فلم سے جوڑی کانٹروورسی کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پتھان شارو خان اور دیپی کا پدھوکوٹ کی ایک فلم ہے اور اس فلم میں ایک گانہ ہے جس کا نام ہے بے شرم رند نہ نہ اس گانے کے نام سے کوئی دکت نہیں ہے دکت ہے اس گانے میں دیپی کا پدھوکوٹ نے جو بھگوا کلر کی ڈریس پہنی ہے اس سے اس گانے میں دیپی کا پدھوکوٹ نے بھگوا کلر کا ڈریس پہنا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کی آستہ آہت ہوئی ہے ایسا اندھ بھکتوں اور بی جے پی کے لیڈرز کا ماننا ہے لیکن کیا جو بی جے پی اور اس کے اندھ بھکت کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا واقعی دیپی کا پدھوکوٹ کے پہنے بھگوا کپڑوں سے ہی انہیں دکت ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے بی جے پی کے ایم پی منوستیواری ان کے بارے میں کیا ہی کہنا یہ بھگوا شاول اوڑ کر بیر کے اوپر گانہ بناتے ہیں اشلیلتہ فیلاتے ہیں تب اندھ بھکتوں کی آستہ آہت نہیں ہوتی ہے اور اندھ بھکت انہیں سنسکاری مانتے ہیں انڈین فلم انڈسٹری میں ایسے بہت سارے گانے ہیں جس میں بھگوان کا نام یوز کیا گیا ہے اوم سائن کا یوز کیا گیا ہے لیکن بھکتوں کو اس سے کوئی دکت نہیں ہے اس کا ایک اگزامپل ہے کرنیڈین ایکٹر اکشے کمار کی فلم بھول بھولیا کا یہ گانہ اس گانے میں نہ صرف بھگوان رنگ کا یوز ہوا ہے بلکہ اوم سائن کے کرتا پہن کے اشلیلتہ پھیلائی گئی ہے لیکن اس پر کوئی آؤٹریج نہیں ہوگا کیوں کی کیا ہمارے پردان منتری آم کھاتے ہیں یہ ابھی اس کا question ہے آم کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کٹ کے کھاتے ہیں یا ایسے گھٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں ہوتا ہے نا واش بزن کے اوپر کھڑے ہوکے گھٹلی کے ساتھ آم کھانا اس کا بہتا ہی کچھ اور ہوتا ہے تو میں جانا جاؤں ہوں کہ آپ آم کھاتے ہیں اس کنیڈین ایکٹر نے آم کے بدلے دھرم پر فلم بنانے کا لائسنس لے لیا ہے دکت یہ نہیں ہے کہ اس فلم کے گانے میں ایک پرٹیکولر رنگ کا یوز ہوا ہے بلکہ دکت یہ ہے کہ شارو خان اس ریلیجن سے آتے ہیں جو بھکتوں کو سوٹ کرتا ہے کمیونٹیز کو باٹنے کے لیے اور دوسری دکت یہ ہے کہ دیپیکہ پدکوڑ نے جینیوں کی پورٹس کو سپورٹ کیا تھا دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ بوائکوٹ ٹرینٹ رینڈم لی آ گیا ہے بلکہ یہ ایک پرپر پلاننگ کی تحت کرایا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یاد ہو دو تین مہینے پہلے جب آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑھا آئی تھی تب بھی ایسا ہی کچھ بوائکوٹ ٹرینٹ چل رہا تھا اور اس وقت بھی دھرم گروہ اور پولٹیکل لیڈر لوگوں کو یہ شبت دلا رہے تھے کہ آنے والے ٹائم میں تینوں خانوں کی ہم فلموں کا بہشکار کریں گے اس بوائکوٹ ٹرینٹ کی شروعات ایک پولٹیشن کے بھڑکاؤں بھاشن سے اور دھرموں کی ٹھیکداروں سے شروع ہوتی ہے جو اند بھکتوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ انہیں آپ کو بیمار بہت بیمار بنانے کے لیے کافی ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ ایک فلم یا پھر ایک ایکٹر کے ذریعے دیش میں نفرت کیسے فیلائی جاتی ہے سب سے پہلے ایک نیتہ کسی بھی فلم یا ایکٹر ایکٹریس کو ایک دھرم سے جوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف میڈیا میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے بس میڈیا اپنے چینلز پر دو چار گورنمنٹ پرو ایکٹرز اور دو چار دھرم گروہوں کو بلا کے انلیمٹیڈ ٹائم کے لیے ڈیبیٹ شروع کر دیتی ہے اور جو کرنٹ ایشوز ہیں وہ سائیڈ میں چلے جاتے ہیں جب بھی سرکار سے کوئی موسٹ ایمپورٹنٹ سوال کرتا ہے اسی وقت فلموں کا بائیکارڈ شروع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف الیکٹرونک میڈیا ہی ایسا کرتی ہے سوشل میڈیا پر بھی ایسے بہت سارے بائیس لوگ ہیں جیسے یہ بائیسہ یہ آدمی اپنے آپ کو سچ نیوز کا پترکار بتاتا ہے ہر بات میں ہندو مسلم کرتا ہے نفرت فیلاتا ہے اب یہ کچھ دن پہلے کشمیر فائلز جیسی نفرتی فلم کا فری ٹکٹ باٹ رہا تھا اگر آپ ٹویٹر پر دیکھیں تو ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو بھگوا رنگ کے نام پر نفرت فیلاتے ہیں یہ ایک ٹویٹر یوزر ہے اور انہوں نے ڈان فلم کی یہ کلپ ٹویٹ کر دی اس فلم کے اس سین میں شارو خان جیل میں ہے اور وہ اپنے جیل ڈریس کی بات کرتے ہیں لیکن اس فلم کے اس سین کو ایسے ٹویٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے جیسے شارو خان بھگوا کلر سے نفرت کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو شارو خان اپنے فلم دلوالے میں بھگوا رنگ کو اتنی خوبصورتی سے نہیں دکھاتے ہیں بیسیکلی اس دیش میں پرابلم ایک خاص دھرم کے لوگوں سے ہے یا پھر ان لوگوں سے ہے جو سرکار کے خلاب بولتے ہیں اور اس کا اگزامپل ہے شارو خان اور دیپکا پدوکورت دوستو فیفا ورلڈ کپ 2022 میں دیپکا پدوکورت انڈیا کی فرسٹ پرسن بنی جنہوں نے فیفا کی ٹروفی کو انویل کیا کیا یہ انڈیا کیلئے گرف کی بات نہیں ہے لیکن بھگتوں کی نظروں میں نہیں ہے کیونکہ دیپکا پدوکورت بار بار سرکار کے فیور میں نہیں بولتی جیسے کنگنا رنود بولتی رہتی ہے دوستو آپ واپس آتے ہیں پتھان فلم کے اس گانے پر جو کانٹرورسی کا سینٹر بنا ہوا ہے دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس دیش میں کوئی بھی فلم ہو یا گانا اسے ریلیز ہونے سے پہلے سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن یعنی جسے ہم سینسر بورڈ کہتے ہیں اس سے پاس ہو کر آنا ہوتا ہے سینسر بورڈ کے چیئر پرسن ہے پرسون جوسی ارے وہی فقیری والے یار اور اس کے ایک اور میمبر ہے کشمیر فائل والے ویویک اگنی ہوتری ان دونوں کو پتھان فلم کے اس گانے میں بھگوہ کا اپمان نہیں دکھا تھا اگر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ سینسر بورڈ نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا تو اس کے چیئر پرسن کو سسبنٹ کر دینا چاہیے نہ کی میڈیا میں اُلٹی سیدھے بیان دے کر دیش کا ماحول خراب کرنا چاہیے بٹ یہاں تو دیش اور دنیا کے لیٹس انفرمیشن کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں